بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامل اکلاف رہے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور کوئی بچائے یا نہ بچائے مگر امریکہ تو بچائے گا تو امریکہ خاص اب کو بچانے کے لیے میدان میں آگیا ہے امریکی کانگریس نے پاکستان کے حالی انتہابات کی مکمل اور ازادانہ تحقات کے مطالبے اور انسانی کو کی بخالی سویل اداروں کی باردستی کے لیے ایک قرارداد منظور کر لی ہے تو امریکی سادس سے حقیقی ازادی اور اب غلامی تک کا سفر مکمل ہوا چاہتا ہے اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے کہ امریکی کانگریس میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہے لیکن ایک اور بڑی اہم ڈیویلمنٹ وزیران پاکستان کی جانب سے آج قومی سملی کے فلور پر تحریک انصاف کو یہ دعوت دی گئی کہ وہ آئے مذاکرات کریں بیٹھ کر معاملہ تیہ کر لیتے ہیں تو اس کا چٹ منگنی پٹ بیا کی طرح قومی سملی کے فلور پر ہی جواب آگیا ہے کہ تحریک انصاف کو امریک خان صاحب کی رہائی کی امید پیدا ہو چکی ہے اور یہ امید انہیں نہ حکومت پاکستان کی جانب سے ہے نہ فوج کی جانب سے ہے نہ عدالتوں کی جانب سے ہے یہ امید انہیں امریکہ رہی دلائی ہے تو کیا پاکستانی حکومت امریکہ کا پریشر لے رہی ہے پریشر برداشت کر سکے گی کیونکہ پاکستان اور آئی ایم ایف نے ایک لون کے حوالے سے مذاکرات کرنا ہے اور پچھلی بار بھی جب آئی ایم ایف سے ہم نے اپنے لون کے حوالے سے مذاکرات کیے تو اس نے ہمیں نہ کوچھنے چبوائے تھے تو اس بار بھی لگتا یوں ہے کہ جو چین کا دورہ ہے وزیر پاکستان کا اور سی پیک ٹو شروع ہونے کا اعلان ہے وہ کام کر گیا ہے اس کے تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک اور عام خبر یہ ہے کہ فیصل وارڈا نے سپرین کورٹ سے بلاخر معافی مانگ لی ہے اور یہ معافی نہ صرف غیر مشروط طور پر مانگی گئی ہے بلکہ معافی کے لیے جو ہیلے بہانے اور حجتیں اختیار کی گئی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے اس قرآن مولانا فضل الرمان کی قوم اسمبلی کے فلور پر کی گئی تقریر کو سینسر کر دیا گیا ہے پی ٹی وی نے ان کی تقریر جو ہے وہ درمیان میں سے کار دی کس وجہ سے کارٹی مولانا بڑے ناراض ہیں اور مولانا بار بار کہہ رہے ہیں کہ پنگا نہ لے اس کے علاوہ فاد چودری کے انٹرویو نے ایک دھواکہ کیا ہے جس میں انہوں نے تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو بزدل اور چوہا قرار دیا ہے اور تحریک انصاف کی موجودہ قیادت پر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ وہ قیادت نہیں چاہتی کہ عمران خان جیل سے باہر آئے اس کے علاوہ ایک بڑی معروف شخصیت ہے جنرل امجد شویب جو کہ تیرہ ماہ کے بعد مندرحام پر آئے اور سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا لیکن کچھ دیر کے بعد ان کا انٹرویو ان کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا تو یہ معاملہ کیا ہے اور ان کے ساتھ تیرہ مہینے میں کیا گزری اس پر کچھ بات کریں گے آپریشن عظم استحقام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور دوسرے روز دوسری کامیابی یہ ہے کہ کالادم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی دفاعی شورا کے سربراہ دہشتگرد نصراللہ مخصود عرف مولوی منصور کو بروچستان سے گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے ابتدائی تفتیش میں ٹی ٹی پی کے افغان طالبان بھارتی خفیہ جنسی راہ اور کالادم بیل اے سے گھٹ جوٹ سے متعلق اہم انکشافات کیے ہیں سلام آرائی کونڈ نے تحریک انصاف کو بڑا غلیف دے دیا ہے اور اور پی ٹی کی پارلیمانی لیڈرز تاج گل کا نام ای سی ایل سے نکال دیا ہے جبکہ بریسٹر عمیر خان نیازی کا نام بھی ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے سلام آرائی کونڈ نے سامق وزیر شریمزاری کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی ہے شریمزاری کو اکیس مئی دوہزار بائیس کو انٹی کرپشن پنجاب نے گرفتار کیا تھا اور جسٹس موستن اختر کیانی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے ان کی گرفتاری کو نہ صرف غیر قانونی قرار دیا ہے بلکہ کمیشن کی رپورٹ بھی کارل ادم قرار دے دیا ہے ادالہ نے سیکرٹری سیبلی فنڈیوزن اور محکمہ داخلہ پنجاب کو تحقات کا حکم دے دیا ہے یہ وہ مشہور کیس ہے جس میں ڈاکٹر شریمزاری کو جب انٹی کرپشن پنجاب کے لوگ گرفتار کر کے لے جارے تھے تو اس وقت جو اسلامبہ رائے کور کے چیو جسٹس تھے جناب آتر من اللہ صاحب انہوں نے اس پر ادالہ لگائی تھی اور پھر آدھے راستے سے ڈاکٹر شریمزاری کو واپس بلایا گیا ان کو واپس اسلامبہ لانے کو حکم دیا گیا اور اس کے بعد ان کی رہائی عمل میں لائی گئی بات کرتے ہیں امریکی کانگرس میں پاکستان قیام انتہاباد کے حوالے سے پیش کی جانے والی قرارداد اس قرارداد کی حق میں تین سو اٹسٹھ وہ ڈالے گئے امریکی کانگرس نے پاکستان کے عام انتہاباد کی تحقات کا مطالبہ کیا ہے اور ان انتہاباد کو ازادانہ اور منصفانہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے قرارداد میں کہا گیا کہ آٹھ فرمی کے انتہاباد میں مداخلت اور بزابتکیوں کے دعویوں کی مکمل اور ازادانہ تحقات ہونی چاہیے کانگرس رکن ڈیورڈ نے قرارداد کی منظوری کا اعلان کیا اور قرارداد نمبر نو سو ایک میں پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے ہمایت کا اظہار کرنے کے لیے ارکان نے ووٹ ڈالے اس قرارداد میں پاکستان میں جو حالی الیکشن ہوئے ہیں آٹھ فرمی دوہدار چوبیس کو اس کے حالے سے ایک آ گیا کہ اس الیکشن میں سیاسی لیڈران کو حراسہ کیا گیا دھمکیاں دی گئیں اور انٹرنیٹ سروس پر پبندی لگائی گئی جس کی مضمت کی جاتی ہے اس کے علاوہ امریکی کانو افسادوں نے قرارداد کے لیے پاکستان کے جمہوری عمل میں پاکستانی عوام کی شرکت پر زور دیا ہے جنوبی ایشیا اسٹیوٹ کے ڈاکٹر مائیکل کوگل مین نے کہا ہے کہ ایوانِ نمائندگان کے کم از کم پچاسی فیصد ارکان نے قرارداد کی حق میں ووٹ دیا ہے اور جو نمائی چیز ہے وہ کے اکثریت نے حال سوالی کے پاکستان میں ہونے والے عام انتحابات کے حوالے سے اگر امریکہ میں پاکستان کے خلاف قراردادیں منظور ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سی پیک فیس ٹو بھی آ رہا ہے اور شبان شیف کا دورہ چین بھی کامیاب رہا ہے اور چین پاکستان کی مشرد کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اب امریکہ اپنی پوزیشن بدل رہا ہے اور جس کا سوق وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر منانا شروع ہو گیا ہے امریکہ میں موجود پی ٹی آئی کی قیادت پورا زور لگا رہی ہے کس طریقے سے امریکی ایوانِ نمائندگان میں یا امریکی حکومت کی طرف سے پاکستان کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ عمران خان کے حوالے سے نرم لوئی اختیار کرے یا فوج ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرے ان کو رہا کرے اور اس کے علاوہ یہ جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں اس کے حوالے سے جو پیدا ہونے والی شکایت ہے ان کو دور کرایا جائے حنیف عباسی نے اس پر اپنا ردعمل دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس قرارداد کے پیچھے شہباز گل اور ڈاکٹر آصف اور اس کے علاوہ امران خان کے قزن سجاد برکی شامل ہیں ڈاکٹر آصف قادیانی ہے اور وہ ایک ملین ڈالر خرچ کر کے یہ قرارداد لائے ہیں تو امریکی کاؤگرس میں یہ قرارداد اس وقت سامنے آئی ہے جب امران خان کے مقدمات کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ آخری مراخل میں ہے ان کے خلاف ایک ہی مقدمہ رہ گیا ہے حضرت میں نکاح سے متعلق کیس میں صاحب کے ذریعے میں امران خان ان کی حلیقی سزاک کے خلاف مرکزی اپیلوں پر فیصلہ کل سنایا جائے گا بانی پی ٹی آئی مشہبی بھی کی بریت ہوگی ہے سزا برقرار رہے گی جسٹرک سیشن جج افضل مجوکہ انہوں نے فیصلہ سنانا ہے امران خان اس وقت صرف عدد میں نکاح کیس میں سزاک کے باعث اڈیالہ جیل میں قید ہے دوسری طرح حکومتی ذرائع بار بار یہ دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ امران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے اور نہ انہیں جیل سے باہر آنے دیا جائے گا جس کا مطلب یہ کہ ان کے خلاف کوئی اور مقدمہ بھی سامنے آ سکتا ہے کسی اور مقدمے میں ان کی کرتاری ڈال لی جا سکتی ہے ان کے خلاف القادر ٹرسٹ ایک بڑا کیس ہے اس کا فیصلہ بھی اگلے چند دنوں میں متوقع ہے یہ واحد کیس ہے جس میں ابھی ان کو کوئی سزا نہیں سنائی گئی اور وہ اس کیس میں زمانت پر ہے لیکن ان کے خلاف نومی کے مقدمات بھی زیر سماعت ہے جن کی اڈیالا جیل میں ہی ہیرنگ ہو رہی ہیں تو پنجاب کبینا بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ امران خان کے خلاف جو ہے وہ سنگین نویت کے الزامات کے تحت مقدمات درج کیے جا سکتے ہیں تو اب امران خان کو کیا پنجاب حکومت کے مقدمات میں گرفتار کیا جائے گا یا ان کے خلاف نومی کے جو مقدمات ہیں اڈیالا جیل میں زیر سماعت ان میں سے کسی میں ان کی زمانت کینسل ہوگی اور گرفتاری ڈالی جائے گی تو یہ ایک بہت ہی یعنی ڈیفائننگ مومنٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے آہ کل رانہ سنالا نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ امران خان صاحب جیل سے رہا ہو سکتے ہیں لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کو رہا نہیں ہونا چاہیے ان کے خلاف کوئی اور مقدمہ درج ہونا چاہیے تو پی ٹی ای کو اس حوالے سے بھی پنجابی میں کہتے ہیں نا پڑتو پیونے این اس موقع پر جب امران خان صاحب کی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں امریکی کاغرس میں اقرارداد کا آنا اس نے بہت سے نئے سوالات کو جنب دے دیا بہت سے سوالات کھڑے کر دیا اور سوال یہ بھی ہے کہ امریکہ پاکستان میں ہونے والے اندہابات کے حوالے سے اگر اتنا ہی فکر مند ہے تو دوہ دار اٹھارہ میں بھی تو آہ اندہابات میں بڑے پیمانے پر دھاندوی ہوئی تھی اس وقت امریکہ میں اس قسم کی اقرارداد کمی بھی پیش نہیں کی گئی تھی آہ برادی طور پر تو یہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت اور آزادی کے بالکل منافع ہے اس پر حکومت پاکستان کا احتجاج کرنا بنتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس پر حکومت احتجاج کر سکتی ہے یا امریکی سفیر کو بلا کر یا امریکی کونسل جنرل کو بلا کر اس پر کوئی پروٹیس کر سکتی ہے اب سوال یہ کہ اگر پروٹیس نہیں کر سکتے تو کیا پھر امریکہ کے دباؤ کو ایکسپٹ کیا جائے گا تو لگتا ہی ہو کہ امریکہ جو ہے وہ امران خان کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھا کر دراصل پاکستان اور چین کے بڑھتے ہوئے تعلقات میں آہ رکاوت ڈالنا چاہتا ہے یا اس میں کوئی ڈسربنس پیدا کرنا چاہتا ہے کیونکہ اصل معاملہ جو ہے آہ وہ چین کے ساتھ پاکستان کی جو تعلقات ہیں آہ وہ پہلے سے بہتیز زیادہ آئیڈیل ہو گئے ہیں اور امران خان جب 2018 میں اقدار میں لائے گئے تھے تو اس وقت بھی یہ تاثر عام تھا کہ انہیں سی پیک روکنے کے لیے لائے گیا اور امران خان کی دور حکومت میں آہ سی پیک کے اوپر کام روک دیا گیا تھا اور بڑی کامیابی سے اس پروڑیم کو رول بیک کر دیا گیا تھا اور صورتحال اتنی خراب ہو گئی تھی کہ جب امران خان صاحب اقتدار سے باہر ہوئے تو انہوں نے پاکستان کے سری لنکا بننے کی پیشن کوئی کی تھی اب ایک بار پھر جو ہے وہ تحریکن صاحب کے آہ بہت سے لوگ ایکٹیو ہو چکے ہیں شیئر رشید کے مقدمات ختم ہو چکے ہیں امران خان کے مقدمات ختم ہونے والے ہیں اور شیئر رشید بھی یہ دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں کہ جس طرح کینیا میں پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے پاکستان میں بھی اس قسم کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں تو یہ خواہشیں ظاہر کرنے والے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا جو پریشر تھا وہ اب تحریکن صاحب کے اوپر کم ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے یا امریکی ان کے پیشے اپنا وزن ڈال رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا جب صحیح بڑے ایک اتوال تو ڈر کہے گا وہ لوگ جو نو مئی کے بعد خاموش ہو گئے تھے یا خاموش کرا دی گئے تھے اب وہ دوبارہ سے آپ کو مندر عام پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس طرح جنرل عمجد شویب بھی مندر عام پر آئے لیکن ان کا جو انٹرویو ہے وہ کچھ گھنٹوں کے بعد جو ایک پولٹیکل ویب سائٹ ہے اس سے ہٹا دیا گیا تو شور مچ گیا کہ جنرل عمجد شویب کا جو انٹرویو ہے وہ ہٹا دیا گیا انٹرویو ضرور ہٹایا گیا لیکن یہ کسی کے دباؤ پر نہیں ہٹایا گیا بلکہ خود جنرل عمجد شویب کی خواہش پر ہٹایا گیا کیونکہ وہ جہاں بھی رہ کر آئے ہے بقول ان کو گرتار کر لیا گیا تھا ان لوگوں نے گرتار کیا جن کو انہوں نے فوج میں ٹریننگ دی تھی یعنی جو ان کے سامنے سیکنڈ لیفٹ اینڈ بڑھتی ہوئے تھے تو ایسے فوج میں اب عمر لوگ سیکنڈ لیفٹ اینڈ ہی بڑھتی ہوتے ہیں تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جن لوگ کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بڑھتی کیا انہوں نے مجھے پھر گرتار کیا میں ان کے والد کی جگہ پہ تھا تو جو کچھ بھی جنرل عمجد شویب کرتے رہے ہیں وہ اپنی ایک کا کویسٹن مارک ہے وہ بنانجد اور عمران خان اور ان کے جماعت ان کے نظریہ کے ساتھ کھڑے رہے اسی کو ایڈوکیٹ کرتے رہے اور فوج کے اندر آہ بغاوت کی باتیں کرتے رہے اور وہ کچھ ایسی باتیں کرتے رہے جس سے فوج کے اندر آہ گروپزم کا تاثر پھیلا اور یہ تاثر پھیلا کہ فوج میں بہت بڑا ایک طبقہ موجود ہے جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے اور جنرل عمجد شویب اس کی آواز ہے تو ان کو دو تین مرتبہ روکا گیا لیکن وہ وی لاغنگ کرتے تھے اور انہیں اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا رکھا تھا جس پر وہ فوج کے حوالے سے پروپوگنڈا کرتے رہے اور پی ٹی آئی کو بہت ہی سپورٹ کرتے رہے تو دو تین مرتبہ ان کو رکا گیا لیکن وہ نہیں رکے اور پھر ایک وقت ایسا ہے جنرل باجبہ کے دور میں ہی آہ بہت سے فوجیوں کو جو ہے ان کی جو پینشن اور مراعت روکی گئی تو پچھلے کو تیرہ چودہ مہینے سے آہ یوٹیوب چینل سے غائب تھے اور آہ مندر عام پر نہیں تھے لیکن اب انہوں نے مندر عام پر آنے کوشش کی تو ان کو آہ جو ہے وہ پیغام ملا ہوگا کہ آپ اس پر بات نہیں کر سکتے آپ کو سیاسی امور پر بات نہیں کرنی چاہیے اور آہ یہ تمام جو ریٹائیڈ فوجی افسران ہے ان کے اوپر یہ فوج کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ وہ جو لوگ بھی آہ فوج سے ریٹائیڈ ہوئے ہیں وہ سیاسی معاملات میں عمل دخل نہیں دیں گے ورنہ ان کی جو پینشن ہے مراعت ہے جو چیزیں ہیں وہ سب بند کر دی جائیں گی تو آہ اس کی ویسے بہت سے لوگ آپ کو اب مندر عام پر نظر نہیں آتے لیکن جو سیاسی دائرہ ہے وہ کہاں رکھتے ہیں تو فوج چودی نے ایک انٹرویو دیا ہے وائس آف امریکہ کو اس انٹرویو میں انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جو کہ آہ بہت خطرناک باتیں بہت ہم انکشافات کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فوج سے ہمارا بڑا اچھا رابطہ تھا لیکن عمران خان نے آہ فوج سے رابطہ ہمارا ختم کرا دیا پھر انہوں نے کہا جو اس وقت پی ٹی اے کی موجودہ قیادت ہے انہیں عمران خان خود نہیں جانتے اور یہ ڈرتے ہیں کہ کوئی اور آگیا تو یہ چوہے بن جائیں گے پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی پرابلمز یہ ہیں کہ ان کے قد اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کی ساری سیاست اس پہ کھڑی ہے کہ کوئی بڑے قد والے لوگ شامل نہ ہو جائیں اور اس کی وجہ سے وہ بالکل ہی چوہے نہ بن جائیں اس وقت جو لیڈرشپ ہے اس کا کیا رول ہے ان کا کیا قد ہے آہ تو بی فیر وید روف حسن جو ہیں ان کا کیا کردار ہے پی ٹی آئی میں یا وہ کیا ہے وہ آہ ایک انہیں نوٹس ملا انہوں نے جا کے پوری پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم کے خاندانوں کو اٹھوا دیا آہ کوئی ان کے پر پرچانی ہوا کبھی وہ ایک دن جیل نہیں کہے آہ شبلی فراز صاحب یہاں چھے مہینے اپنے گھر میں رہے آہ ان کو کس نے پوچھا ہی نہیں آہ آہ انہوں نے بقیدہ نام لیے اسد عمر فواج چودری علی زیدی اور عمیان اسماعیل آہ یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ پارٹی میں واپس آگئے تو پھر جو موجودہ قیادت ہے یہ ارلیونٹ ہو جائے گی آہ شیری مزاری مسارج جمشہ چیمہ عثمان ڈار ملائکہ بخاری پر کیا بھی تھی اس کے حوالے سے موجودہ قیادت نے کبھی پوچھنا بھی گوارہ نہیں کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوران خلاست ان پر بدترین تشدد کیا گیا اور ان کی ویڈیوز بنا کر اوپر ان کی ویڈیوز بنا کر آگے آلہ حکام کو بھیجی جاتی رہی فواج چودری نے دعویٰ کیا کہ عمران خان اور فوج کے درمیان کو لڑائی نہیں بلکہ غلط فہمی ہے کوئی تو ایسا تھا جو عمران کو بتا رہا تھا کہ یہ آپ کو قتل کروا دیں گے اور فوجی قیادت کو کہہ رہا تھا کہ عمران خان آپ کو نہیں چھوڑے گا میں سوچتا ہوں اندہ ہائنسائٹ ہم نے بڑی غلطی کی خان صاحب سے کہ جو بار بار ان کی بات ہی نہ کہ رابطے نہ کر رکھو رابطے نہ رکھو اگر ہم رابطے رکھتے شاید تو اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہو جاتا کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ اتنی نہ بڑھتی دیکھیں آخر کوئی تو تھا نا جو عمران خان کے عمران خان کو بتا رہا تھا کہ یہ آپ کو قتل کر دیں گے اور ادھر ان کو بتایا جا رہا تھا جو ہماری فوجی قیادت ہے اس کو بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان آپ کو نہیں چھوڑے گا میں ہی نہیں مطلب مجھے شیخ رشید صاحب کا اس دن فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار اگر تم اور میں فوج کے خلاف ہیں تو اس ملک میں فوج کے ساتھ کون ہے بلکل صحیح بات ہے اب دیکھیں میرا بہت کون سے آدمی چیف ہیں جن سے میرا اترام کا تعلق نہیں رہا کون سے ڈی جی آئی ایس ہیں جن سے ہمارا تعلق نہیں رہا صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا تو بی فیر ویرد پیر پگاڑا ہے پرویز الہی صاحب ہیں یہ شخ رشید صاحب ہیں آئیو نیم اٹ کہ وہ سارے لوگ جو تھے وہ آج وہ اسیبلشمنٹ کی موجودہ پولیسز کے ساتھ نہیں کرے یا اسیبلشمنٹ کہہ لیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں اتنا ایکسپیکٹی نہیں کر رہا تھا کوئی اس طرح کا بہمانہ تشدد اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم پہ ہو سکتی ہیں یا کوئی اپنا کرے گا یا مطلب ہمارا ایک بہت گہرا اور بڑا پرانا تعلق تھا اس کے لئے شیر افضل مروت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو عمران خان جانتے تک نہیں تھے اس لئے اب ان کو سائیڈ لینڈ کر دیا گیا ہے اور راوف حسن کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کو بنی گالا میں عمران خان کے گارڈوں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا تو یہ ان کا جو انٹرویو ہے وہ پی ٹی کی موجودہ قیادت کی جو ہے نا وہ بینڈ بجا رہا ہے اور اب اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے پارٹی کے اندر ایک لڑائی شروع ہو سکتی ہے تو وہ بھی کافی باتیں کر رہے ہیں کل شیرشی کے کچھ مقدمات ختم کیے گئے تھے آج وہ اور کھل کر بول رہے ہیں وہ آج یہ فرما رہے تھے کہ اگست کے بعد جو فوج ان سے حساب مانگے گی اور دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ملک میں مہنگائی اور جو ٹیکسز لگ رہے ہیں اس کے بعد اس کا حال ہوئی ہوگا جو کینیا کے عوام نے کینیا کی حکمران جماعت کا کیا ہے تو عمران خان پاکستان کو سری لنکا بنانے کے خواہش مند اور شیرشید پاکستان کو کینیا بنانے کے خواہش مند ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے حوالے سے جو ایکچولی سوچ ہے ان کی وہ کیا سوچ ہے تو تو اسی وجہ سے اب امریکہ جب عمران خان کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا تو پھر لوگوں کو زبانیں تو مل جائیں گی تو لگتا ہی ہے کہ اسی وجہ سے حکومت کہی نہ کہی اس دعاو کو محسوس کر رہی ہے آج پارلیمنٹ کے اندر شواشف نے تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے تحریک انصاف کی قیادت کو بقاعدہ مذاکرات کی دعوت دی اس سے پہلے وہ اپوزشن کے بینچوں میں گئے اور وہاں انہوں نے تمام لوگوں سے ہاتھ میں لائے آہ تو یہ ضرف ضرف کی بات ہوتی ہے ایک وقت تھا عمران خان جب وزیراعظم تھے تو وہ اس جگہ سے نہیں گزرتے تھے جہاں اپوزشن بیٹھی ہوتی تھی بلکہ وہ بقیدہ جم مار کر کرسیوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھتے تھے چلانگیں مارتے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے خطاب کرتے ہو کہا کہ آہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو انصاف کا پرڑا ہمیشہ بھاری رہنا چاہیے اگر آج بانی پی ٹی آئی عمران خان کو مشکلات ہیں تو آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دو ادار اٹھارہ میں بھی ہم نے مساق محشد کی پیشکش کی تو اس پر جو نعرے بلند ہوئے وہ نا قابل ذکر ہیں آہ انہوں نے کہا کہ علی محمد خان نے بڑی جذباتی تقریر کی کاش ہو میری والدہ کے انتقال کا حوالہ بھی دیتے آہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں جیل میں تھا اور مجھے چھوٹی کی اجازت تکنی دیئے اور مجھے ان کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی انہوں نے کہا مجھے کینسر کا کہہ رہا تھا کہ میں کینسر کا مریض ہوں اور جیل میں رہا ہوں مجھے قیدیوں کی بین میں لیا جاتا تھا تاکہ میری کمر میں مزید تکلیف ہو تو وزیراہم شباہشد کی تحریکین صاحب کو مذاکرت کی پیش پر پاکستان تحریکین صاحب نے بھی اپنی شرائط رکھ دیں اور قومی سبلی وی اپوسشن لیڈر عمر یوب نے وزیراہم کی پیش کش پر اپنے خطاب میں کہا کہ وہ تب تک مذاکرت نہیں کریں گے جب تک عمران خان اور دیگر رہنماء یا کارپورن رہا نہیں ہوں گے عمر یوب کا کہنا تھا کہ میں فارم فورٹی سیون کے وزیراہم کو کہنا چاہتا ہوں مفامت تب ہوگی جب آپ یاسمین راکشد اور محمود الرشید کے ساتھ زیادتی کا احساس کریں گے مفامت تب ہوگی جب حسان نیازی کے ساتھ زیادتی کا احساس ہوگا تو تو تحریک انصاف جب نے جواب حکومت کے سامنے رکھ دیا اس کے علاوہ سپرنگ کورٹ کی جانب سے عدلیہ مخالف بیان پر توہین عدالت کے کیس میں سینٹر فیصل وڈا نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے آہ چار جون کو انہوں نے جب عدالت میں پیشی ہوئی تھی تو کہا تھا کہ وہ غیر مشروط معافی نہیں مانگیں گے آہ ان کی پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین کرنا نہیں بلکہ آہ ملک کی بہتری کے لیے تھا تو فیصل وڈا جو آہ یہ سمجھ جاتے کہ جو بات وہ پریس کانفرنس میں کرتے ہیں جو ٹاک شو میں کرتے ہیں وہ سپریم کورٹ جب انہیں بلائے گی تو وہ جج صاحب کے سامنے کریں گے لیکن سپریم کورٹ میں چونکہ آپ کا وکیل ہی بولتا ہے اور آہ آپ کو بولنے کی جادہ نہیں ہوتی تو پھر ان کو یہ سمجھ آگی کہ یہاں بات نہیں بنے گی تو فیصل وڈا کو سترہ مئی کو سپریم کورٹ نے آنسکل نوٹس کے تحت آہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا ان کے علاوہ آہ متحدہ کومیمنٹ کے مصطفیٰ کمال کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا جنہوں نے فوری طور پر آہ غیر مشروط معافی مانگ لی تھی لیکن عدالت نے ان کی معافی مصرد کر دی تھی اب فیصل وڈا نے اس درخواست میں موقع بنایا کہ عدلیہ کا مکمل اخترام کرتا ہوں پاہ جون کی عدالتی کاروے کے بعد مذہبی سکولر سے ملاقات کی مذہبی سکولر سے پوچھا ایک سینیٹر کا کردار کیا ہونا چاہیے مجھے رائے دی گئے کہ انصاف کے ساتھ کھڑے رہے چاہے یہ بات آپ کے اقربہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو تو فیصل وڈا کے جواب میں قرآن و حدیث کے حوالے بھی دیے گئے ہے اور کہا گیا اسلامی تعلیمات کی روشن میں صدقے دل سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں تو احساس ہو گیا ہے کہ معاشرے میں عدلیہ کی اچھی ساتھ برقرار رکھنا ضروری ہے لہذا معاف کر دیں امی باپ تو معافی مانگلی جناب فیصل وڈا نے اور فیصل وڈا کو یہ بھی احساس ہو گیا ہوگا بلکہ ان لوگوں نے احساس دلایا ہوگا کہ جن کی شیعہ پہ فیصل وڈا جو ہے وہ بڑھ کے مارتا پھر رہا تھا انہوں نے کہا گا جناب معافی مانگلہ ہے تو فیصل وڈا معافی مانگ کے پتلی گلی سے نکلنے کوشش میں ہے ابھی تو چیف جسس نے مصطفیٰ کمال کی معافی ایکسیپٹ نہیں کی تو فیصل وڈا کی معافی ایکسیپٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آہ اس کا پتہ اٹھائی جون کو اس کیس کی جب سمات ہوگی تو پتہ چلے گا لیکن میرا خیال ہے کہ غیر مشروط معافی عدالت تسلیم کر لیتی ہے اس لئے کالادم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی دفاعی شورا کے سرورا نصر اللہ محسود اور مولی منصور کو غلوچستان میں گرفتار کر لیے گئے آج انہیں میڈیا کے سامنے ان کی ایک ویڈیو پیش کی گئی جس میں انہوں نے بہت ہی اہم انکشافات کیے جس میں انہوں نے بتایا کہ افغان طالبان اور را ان دونوں کا جو ہے وہ پاکستان میں جو کالادم تنظیمیں ہے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی ان کے ساتھ گہرہ تعلق ہے وزر داخلہ غلوچستان نے پریس کانفرس کرتے ہیں بتایا کہ کالادم تنظیم کے دو اہم کمانڈرز کو گرفتار کیا ہے رسول اللہ محسود نے جو اطرافات کی ہے انکشافات کی ہے اس میں انہوں نے بہت سارے حملوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے ان کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے ان کی گرفتاری کو ایک بڑی اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے اب تک کے لیے اتنے کہ آپ سب لقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں نے بہت فیال لکھی